خاکان صاحب نیازی صاحب بھی یہ ہے وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جی خاکان صاحب بڑی آپ نے حوصلہ وزاہ صورتحال دکھائی ہے اور کنسرن بھی شوکی ہیں جو بڑے لیجٹی میٹر جائز ہیں اور بندہ بندہ کوائٹ انڈرسٹینیبل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک آلموسٹ تھرٹین ٹریلین روپیز کا جو ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جو کلیکشنز کا ریونیوز کا ٹیکسی ٹیکسیز وغیرہ کا ہاں تو چلو فرسٹ وارٹر بھی مکمل تو نہیں ہے پاہنگ دن ابھی رہتے ہیں اور شرٹ فالز بھی ہیں اس میں اور ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی بیس جائزمنٹ یوز کی ہے تو یہ کتنا ہم آہ آہ مجھے آہ لیگنگ بھی ہائنڈ فرسٹ وارٹر میں سو سو کیونکہ یہ آئی ایم ایف نے اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کیسے یہ سارا جو جو آپ نے اتنے جو ٹیکسیز لگوائے ہیں ہم سے ہم اور ہم نے ابزوب بھی کر لی ہیں لوگوں ان لوگوں نے ان ٹیکسیز کے ساتھ اور جو کچھ ہوئے اب لوگوں نے اس مہنگائی کے ساتھ جو ہے وہ ابزوب کیے رہنے شروع کر دی ہے جیسے تیسے گزر اکات ہو رہی ہے اور پھر بھی یہ مانا شارٹ فال آ رہا ہے تو یہ ایک جو ہے نا مزید اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اور تو نہیں ٹیکسیز میلی بجٹ کی باتیں ہو رہی تھی ہاں وہ لیکن اب شاید پسے پردہ چلے گئی ہیں خاند صاحب جو ایف بی آر اقدامات کر رہا ہے اس سے جو نایز صاحب کی بات ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ معاملہ حل ہو سکتا ہے تو جو آگسٹ کا شارٹ فال تھا وہ نائنٹی ایٹ بلین کا تھا اب سپٹیمبر میں بارہ سو بیس عرب اگر کلیکٹ ہو گئے تو شارٹ فال بھی پورا ہو جائے گا ٹارگٹ بھی پورا ہو جائے گا سو لیٹس ہوپ کہ اس کے قریب چلے جائیں میں خود نہیں چاہتا کہ ایک نیا منی بجٹ یا ہم کوئی اور ٹیکسز کا اجرہ کریں اٹھارہ سو عرب روپے کے قریب کے نیازی صاحب جیسے فرما رہے تھے نئے ٹیکسز لگیں لوگوں پر بوجھ پڑا ہے اور لوگوں نے بڑی مشکل سے اس کو سہا بھی ہے جی ایس ٹی بڑا فوڈ پرائیسز پہ اس کا امپیکٹ آیا یہ تو شکر ہے کہ ہماری کراپس اتنی اچھی ہوئی تھی ان کے چیزیں سنبھل گئی اور وہ وقت گزر گیا بجلی پہ نرخ بڑھائی یہ سب کام کی ہیں اب وقت یہ ہے کہ ایف بی آر کو فلی اس وقت ایمپاور بھی کیا گیا ہے اور دی کارنٹ کورنمنٹ نے کوشش بھی بہت کی ہے سو وہ اپنے جو فل تھوڑا کم ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ عوامی فائدے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے تو چلیں یہ ایف بی آر کے اختمات ہوگئے دیکھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے لیکن آئی پی پی جو اس وقت بون آف کنٹینشن ہے تمام عاملات میں سر اس میں کچھ کہا جا رہا ہے آئی پی پی سے بات ہو گئی ہے ہو رہی ہے اور ان کو آن بورڈ لائے جا رہا ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ سے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا عوام کا عام آدمی کا سو آئی پی پی سے کتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ ہمیں اس پر بڑی نشست کرنی پڑا ہے گی پر شورٹ بات یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کی تنظیمیں نہ ہونے والی ہے آئی پی سپلائی سائیڈ پہ ایک جز ہے اس چیز کا جس میں چورانویں دوہزار دو اور دوہزار پندرہ ان تینوں پالسیز کے انڈر لگے ہوئے ہر آئی پی پی کے ساتھ ایک ڈسکشن کر کے ایک لائے عمل طے کرنا ہے کہیں ڈیٹری پروفائل ہونا ہے کہیں بند ہونے ہیں کہیں حکومت نے اس کو ٹیک اور پے سے اٹھا کر ٹیک اینڈ پے پہ لے کے جانا ہے حکومت کے اپنے پچاس فیصد پلانٹ ہیں ان کا ریٹرن اون ایکوٹی اگر بہتر کیا جا سکے اور آخر میں بات یہ ہے کہ جو چائنیز تیس فیصد سی پیک کے انڈر ہیں ان کو ہینڈل کرنا ہے یہ سب کام کیے جا سکتے ہیں اس سے کچھ روپاؤں کا فرق جو چونتیس روپے کا ایوریش ٹیریف ہے اس پہ پڑ سکتا ہے پر سرکلر ڈیٹ لائن لاؤسز پرائیوٹیزیشن ٹیریف کو ٹھیک کرنا سبسٹی کے ریجیم یہ سب کام تو آپ کے ہیں سلبان اس وقت انرجی سیکٹر کو سرجکلی ٹریٹ کریں ٹیم لائیں جو یہ کام کر سکے ٹھیک ڈسکوز کو نجی تحویل میں دیں ایک مسار ہمیشہ آخری دیا کوئی 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 نہیں ہے اور اس کی اوپر آپ کو کمنٹ بھی چاہیے وہ یہ کہ جی میں تو ہمیشہ اسے بلکل ایک راستو خیدہ اس معاملے میں بلیور ہوں کہ جتنے ہماری جو جتنے ایک ایک نومک گھوز ہوتی ہیں یا جو بران ہوتے ہیں یہ پلٹیکل جو انسٹیبلیٹی ہے یہ اس کی بائی پروڈکٹ ہے یہ اس کی کوئی سے جنم لیتے ہیں اور بھی کئی بران لیتے ہیں لیکن یہ فوراں آتا ہے اور سٹیبلیٹی نہیں قوموں کو کہاں تک کچھ آیا ہے اور جہاں نہیں رہی تو وہ دھکے کاتے پر ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ جو ہماری ابھی بھی فیوٹ سیچیشن ہے اور ابھی تک ہمارا جو پولٹیکل پولٹس جو ہے وہ کسی کروٹ اونکھ سے نہیں بیٹھ رہا اور اس کا یہ بھی نہیں پتا لوگوں کوششن بھی ہمارے سے لوگ یہ نہیں پوچھتا کہ قیمتے کب آ رہی ہیں عام بندہ یہ پوچھتے ہیں اور اسے عام آدمی کوڑیلیٹ کرتا ہے کہ جی کیا بنے گا اور کس کا کیا بنے گا فلان کا کیا بنے گا تو اب اس اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سیف زون میں ہیں یا یہ کرنے کے باوجود یہ جو سیاسیت میں استقام ہے یہ کہیں پہ ساری ایفرٹس کو جو ہے بلکل اخراب نہ کر دے سر تھرٹی فورٹی سیکنڈز سو شورٹ آنسر یہ کہ ایکنومک سٹیبلیٹی ہے آئی ٹھنک آئی ایم ایف اس کو سمنٹ کرتے ہو آگے چل پڑے گا لانگ آنسر یا لانگ ٹرم آنسر یہ ہے کہ ایکنومک بیٹ گاورنس جو ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ ایکنومک انسٹیچوشنز ٹھیک نہیں کام کرتے اور وہ اس لیے نہیں کرتے کہ پولٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے جس نے اوور سائٹ دینی ہے اس سارے کام کی وہ ہم نے پنپنے نہیں دی اس طرح جس طرح پنپنی چاہیے تھی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ خاکہ نجیب صاحب